السلام علیکم ویڈیوز باہر آنے سے پہلے دانیا کی گرفتاری کا فیصلہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دانیا آمیر کی جب شادی ہوئی تو اس وقت سے دانیا اور آمیر لیاقت مسلسل سوشل میڈیا کا اون پر اپنی محبت پری تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر رہے تھے دانیا بھی کہیں کسی سے پیچھے نہ تھی توبہ کو جلانے کے لیے اور دوسروں بشرا کو جلانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤن پر مسلسل ویڈیوز شیئر کر رہی تھی کبھی بیڈروم سے تو کبھی ان سے آمیر لیاقت کے ساتھ لپٹے ہوئے مگر اچانک سے اب ایسے کیا ہوا کہ چار ماہ بعد ہی انہوں نے ایسی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دی کہ ان کو جو ہے وہ اب آمیر لیاقت سے برا اور کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا انہیں لگتا تھا کہ آمیر لیاقت سے برا کوئی ہوئی نہیں سکتا جہاں پر پہلے وہ پیار بری محبت بری باتیں کر رہی تھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہی ہیں جہاں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ آمیر لیاقت ایک اچھا انسان نہیں ہے وہیں پر دانیا آمیر کو بھی کوئی اس وقت اچھا نہیں کہہ رہا جہاں سٹارٹ میں دانیا آمیر کا ساتھ دے رہے تھے لوگ اس کے سپورٹ کر رہے تھے وہیں پر اب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ دانیا آمیر جو ہے وہ پرسنل ویڈیوز جو کہ انہوں نے اپنی اور آمیر لیاقت کی بیڈروم سے لی گئی تھی برہنہ ویڈیوز جو ہیں وہ آمیر لیاقت کی منظریام پر لے کر آ رہی ہیں جو کہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر دانیا کو ہی کسوروہ ٹھہر آ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آخر اس کی بیوی تھی ہے اس کی ننگی ویڈیوز جو ہے وہ کیوں اب باہر لارہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس طرح سے کرنا کیا وہ آمیر لیاقت سے کوئی بدلہ لے رہی ہے مزید آگے چلنے سے پہلے مزید آپ کو ہم پروف دکھائیں اور کچھ ویڈیوز دکھائیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں جو لوگ ہمارے چینلل پر نیو ہیں جنہوں نے فرس ٹائم وزیٹ کیا وہ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے ایک پوز دکھاتے ہیں جس میں ربی پیرزادہ ربی پیرزادہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی کچھ غلط ایکٹیویٹیز میں پہلے ملوث تھیں پر ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور اب بقائدہ ہجاب میں ہوتی ہے اور نیک کام جو ہے وہ کرتی ہوئی سوشل ویلفیر کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ مجھے سجل اور اوہد کی طلاق کا بہت افسوس تھا مگر دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے پر کردار کشی نہیں کی شادی ایک بہت محترم رشتہ ہے اسے سرقسمت بنائیں ہم سب نے مرنا ہے اور اپنے عمال کا جواب دینا ہے جو لوگ دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا انہیں ڈر نہیں لگتا اس پوست سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے آمی لیاقت کی جو لیکڈ ویڈیوز ہوئیں تھی برہنہ حالت میں ہے جو دانی آمیر نے کی ان پر ربی پیرزادہ نے بھی ریاکٹ کیا نہ صرف ربی پیرزادہ بلکہ اس وقت سوشل میڈیا پورا جو ہے وہ ٹویٹر بھی جو ہے وہ آمی لیاقت کی فیور میں جا رہا ہے ہر کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ سمپتھیٹیک ہے اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ وہ ایک آڈیو بھی کلپ پر شیئر کرتی ہیں جس میں کہ بتایا جا رہا ہے کہ دانیا کی اپنی ورڈنگ بھی میچ نہیں کرتی ایف ایچ ایم والے میکزین والے جنہوں نے پہلے انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایج جو تھی وہ اٹھارہ سال بتائی اور ساتھ ہی اب وہ جو ایک فون کال جو ہے وہ اس پہ انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا وہ چودہ سال کے جس لڑکی کی اپنی جو ہے وہ باتیں ہی میچ نہیں کرتی وہ آخر کس حد تک جو ہے وہ سچ بول رہی ہوگی آپ کو پتہ میری ایج اتنی نہیں ہے جتنی میں نے شادی کیا مجھے پتہ ہے تم دو سال چھوٹے سولہ سال کی ہو نہیں اس سے بھی چھوٹے کتنے سال کی ہو ان تمام باتوں کے بعد ان کی ویڈیوز لیک کرنے کے بعد دانیہ آمیر جو مسلسل رکھی نہیں رہی تیسری اور چوتھی ویڈیو بھی اب انہوں نے ان کی عملیاقت کی ننگی حالت میں برہنا حالت میں استغفراللہ ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپنے شیئر کر دی ہیں اس کے بعد آمیر لیکت نے اپنے ایک ویڈیو شیئر کی ہے تو آئیے آپ بھی وہ بھی دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزازی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ اور صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لوں خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو کیونکہ یاد رکھئے کہ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر زندگی کے میدہ میں موجزے نہیں ہوتے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس ہوتا ہے لیکن لباس کے اندر انسان نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے اتنے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے اس وقت آمر لیاقت کی حالت تو بالکل رونے والی ہوئی ہے آمر لیاقت جو ہے وہ کافی پریشان بھی لگ رہے ہیں اپنی ویڈیوز لیک ہونے پر اور یہ ایک نازیبہ جو ہے فیل ہے بہت ہی گندی حرکت ہے جو کہ دانیا کر رہی ہیں آمر لیاقت بے شک اپنی جگہ وہ غلط ہے انہوں نے غلط کیا دانیا کے ساتھ مگر دانیا بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہی دیکھا جائے تو توبہ آمر نے جب ڈیوورس لی تو توبہ آمر نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ایون اس نے اپنی ڈیوورس کا بھی کافی عرصے بعد جو تھا وہ آناؤنس کیا اس نے کوئی بھی کچھڑ کسی قسم کا آمر لیاقت پر نہیں اٹھالا اور نہ ہی جب آمر لیاقت نے دوسری شادی کی تھی توبہ سے تو اس وقت بھی بشرا کا بھی کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تھا نہ ہی انہوں نے اپنے شوہر اور نہ ہی توبہ پر کوئی الزام لگایا تھا انہوں نے بڑے آرام سے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا مگر دانیا جو تھی جس کے بارے میں لوگوں کو شروع سے ہی یہ تھی کہ یہ جسٹ جو ہے فیم کے لیے کر رہی ہے پیسے کے لیے کر رہی ہے اور اب ان دونوں ماں بیٹی کا بھی یہی کہنا تھا کہ آمر لیاقت کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں وہ تو ہمارے جیسا ہی ہے وہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دانیا کی مدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے شادی اپنی بیٹی کی جو ہے دانیا کی آمر لیاقت کے ساتھ صرف اس وجہ سے کی تھی کہ وہ ایک دیندار لگتے تھے وہ آئے تھے جب ہمارے گھر تو وہ آیات اور احادیث کا حوالہ دے دے کر بات کرتے تھے پھر یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے کہ آمر لیاقت نے اپنی انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک پکٹ شیئر کی تھی جس میں کہ بتایا گیا تھا دانیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو یہاں پر یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ دانیا کے گھر جا کر ان کا انٹرویو کیا گیا جہاں پر ان کے بہن بائیوں سے ملوایا گیا تو وہ تصویر جو کہ آمر لیاقت نے دکھائی وہ اس کے بھائی کی تھی اور وہ اپنی بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی دی رہی تھے اس کے بھائی نے کہا بہت افسوس کا اظہار کیا کہ آمر لیاقت نے اس کے بھائی کے ساتھ اس کی تصویر شیئر کر کر غلط جو تھی وہ انفارمیشن لوگوں کو دی اور غلط بیانی سے کام لیا اس وقت دیکھا جائے تو دونوں طرف سے آمر لیاقت اور دانیا دونوں کی طرف سے بہت ہی غلط حرکتیں سامنے آ رہی ہیں مگر زیادہ جو ہے اس وقت بلیم سوشل میڈیا پر دانیا آمر کو دیا جا رہا ہے دانیا آمر کو ہی زیادہ بلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک لڑکی ہونے کے ناتے اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے ڈیورس لینی ہی تھی تو وہ خاموشی سے لے لیتی مگر اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی گندی ویڈیوز منظر آم پر نہ لاتی کیونکہ اگر آمر لیاقت نے بھی ان کی آوڈیو منظر آم پر لائے تو وہ پہلے دانیا نے پہل کی دانیا نے ان کی ویڈیوز لیگ کی جس پر آمر لیاقت کو یہ بڑا قدم اٹھانا پڑا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کے فیڈ پیک کا ہمیں ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے اللہ پاک اس ملک کی جتنی بھی بہن اور بیٹیاں ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ ہمیں دیجئے گا یہیں پر اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ